اوڈی شاہ ریل حادثے میں آگے کی جانچ سی بی آئی اپ کرنے والی ہے ریل منطری عشبینی ویشنب نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ پورے حادثے کی ڈیٹیل جانچ کے لیے ریلوے بورڈ کی طرف سے سی بی آئی انویسٹیگیشن کی سفارش کی جارہی ہے اس بیچ ریلوے نے حادثے کو لے کر کئی اہم جانکاریاں شیئر بھی کی ہیں جس سیچویشن میں یہ درگٹنا ہوئی ہے جس سیچویشن میں یہ درگٹنا ہوئی ہے اور جو پریستیتیاں ہیں ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کچھ اب تک کا ایڈمنیسٹریٹیو انفرمیشن ملی ہے اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کی انکوائری کے لیے آگے کے انویسٹیگیشن کے لیے آگے کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کیس کو اس پورے ماملے کو سی بی آئی کے پاس دینے کا ریلوے بورڈ کی طرف سے ریکمینڈیشن کیا جا رہا ہے شکروار کی شام قریب 6 بج کر 55 منٹ پر اوڈیشا کے بالا سور میں جو ریل حادثہ ہوا اسے لے کر ریل بورڈ نے بڑی جانکاری دی اب تک کی جانچ کے بعد یہ ساپ کیا گیا کہ حادثے کا شکار صرف کورو منڈل ایکسپریس ہوئے ریل بورڈ نے فیلحال کسی بھی دو یا تین ٹرینوں کے آپس میں ٹھکرانے کے دعوے کو خارج کر دیا میں دوبارہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف ایک ٹرین شتیگرست ہوئی ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا جو کہ کورو منڈل تھی اس ٹرین کسی کارنٹ جس بھی کارنٹ کے بجے سے جس کو ہمیں پتا چلے گی اب ایک ڈیٹیل میں کی کیا کارن تھا وہ جو ایکسیڈنٹ گرست ہوئی اور اب لوب لائن میں جو آئرن اور کی ٹرین کھڑی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو بتائی مال گاڑی اس سے ٹکرائی اس کے اوپر اس کا انجن چلا گیا اس کے کچھ کوچز چلے گئے اور یہ اتنا تیز ایمپیکٹ تھا وہ بیسیکلی اس لیے تھا کیونکہ ٹرین اپنی فل سپیڈ پہ تھا 128 کم پی اچ پہ معمولی چیز نہیں ہے ریل بورڈ نے ٹرین کی رفتار پر اٹھ رہے سوالوں پر بھی جواب دیا اور یہ ساف کیا کہ کورو منڈل ایکسپریس اپنی تیر رفتار کی سیما میں چینر روٹ پر آگے بڑھ رہی تھی جبکہ دوسری طرف ڈاؤن لنک پر بینگلورو سے ہاوڑا آ رہی یشون پور ایکسپریس بھی اپنی تیر رفتار سے ہی گزر رہی تھی تیس کلومیٹر کی پرمیٹڈ سپیڈ ہے وہ 128 کلومیٹر پر آر پہ تھا جو کی ہم لوگوں نے لوگوں کے ریکارڈ سے بھی کنفرم کیا ہے وہ 128 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پہ تھا کورو منڈل والا اور دوسری دریکشن سے یشون پور جو آ رہی تھی وہ بھی 126 پہ تھی وہ بھی 130 پہ پرمیٹڈ ہے وہ بھی 126 کلومیٹر پر آر پہ تھی ان کے سب کے لوگوں کے ڈیٹا سے ہم لوگوں نے یہ کنفرم بھی کر لیا کہ یہ سپیڈ تھی گاڑیوں کی جو کی ہم کی پرمیٹڈ سپیڈ کے اندر تھی لیمٹ پہ تھی تو اوور سپیڈنگ کی کوئی بات نہیں تھی سگنل ایک دم جو اس کو دکھ رہا تھا گرین تھا اور اس کو سیدھا جانا تھا ریل ہادسے کے بعد ریل بورڈ نے اب تک کی جانت سے جھٹائی جانکاری کے آدھار پر یہ ساپ کیا کہ ہادسے کا شکار صرف کورو مانڈل ایکسپریس ہی ہوئی حالانکہ اس ہادسے کی وجہ سے یشونپور ایکسپریس کے آخری کے دو ڈببے کورو مانڈل کی چپیٹ میں آ گئے اس میں سے کچھ ڈببے جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ڈاؤن لائن میل لائن ہے اس کی طرف آ گیا اور یہ ڈاؤن میل لائن پہ یشونپور ایکسپریس نکل رہی تھی وہ بھی ایک سو چھبیس کی سپیڈ پہ جاری تھی وہ قریب قریب کراس کر گئی تھی وہ تو میس فورچون ہے کہ لٹری ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اس کے پیچھے کے دو ڈببے تھے جو کی اس کے دی ریل ڈببوں کے راستے میں آ گئے اور ان دی ریل ڈببوں کے امپیکٹ سے اس کے آخری دو ڈببے وہ بھی دی ریل ہو کے یشونپور ایکسپریس کے وہ بھی دی ریل ہو کے دوسری طرح پھگ گئے تو یہ یہ سارا اتنی سپیڈ میں اور اتنے مومنٹم میں تھا کہ اس کی وجہ سے وہ دو ڈببے بھی شتی کرست ہوئے اور اس میں بھی کچھ لوگوں کو بہت انجریز ہوئی کچھ ڈیٹس بھی ہوئے اب تک کی جانچ میں حادثے کی وجہ جو سامنے آئی اس کے بارے میں بھی ریل بورڈ نے اپنی بات رکھی شروعاتی جانچ کے آدھار پر یہ بتایا گیا کہ سیگنل میں کسی گڑبڑی کی وجہ سے حادثہ ہوا پریلیمنری فائنڈنگ سے ایسا لگتا ہے کہ سیگنلنگ میں کوئی پریشانی پائی گئی لیکن وہ بھی پریلیمنری جانکاری ہے ہمارے جو کمیشنر آف ریلوے سیفٹی ہیں ان کی جانچ چل رہی ہے اس لیے ان کی جانچ کمپلیٹ ہوئے بینا ہم لوگ کچھ بھی نہیں شیئر کر سکتے ہیں حادثہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اسے لے کر کمیشنر ریلوے سیفٹی نے اپنی جانچ پوری کر لی ہے حالانکہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی حادثے کی اصلی وجہ پتہ لگ سکے گی